آپ اپنے مسالوں کو پیس لیں تاکہ میں اب آپ کو پتا چلے کہ فریش مسالے آپ کے پاس گریپ فروٹ ہو گیا لیمو ہو گئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو سوفٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ڈالیں اور ڈائریکٹ پریس کریں کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا یہ پلاسٹک کی علماری ہے بہت خوبصورت علماری ہے اس کے قبضے وغیرہ بھی سارے پلاسٹک ہیں اور یہ آپ کو نیسٹیٹر کے پمپ میں چلا جائے گا آگے سے نوزل لگا دے اور بہت ساری آپ پانی بھر سکتے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک بوڈی مساجر یہ آپ بڑے بڑے سٹور سے آپ معلوم کیجئے کہ یہ آپ کو پتا چل جائے گا ہے کتنا مہنگا مہنگا سیل کرتے لیکن ہمارے پاس صرف سیب ساڑھے ساتھ سو روپے کا اسی لئے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کریں بیل آئیکون کو بھی پریس کریں آگے شیئر بھی کریں میں رات کو تھکے ہارے جاتے ہیں تو یہ مساجر ڈائریکٹ الیکٹرک پر چلتا ہے مساجر یوز کر کے یہ ویٹ اس کے لئے گیا ہر کچن کی ضرورت ہر گھر کی ضرورت انشاءاللہ آپ کی وہاں سے لیکیج بند ہو جائے گی کلمبر وغیرہ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی زوز اس قسم کی کچن لائٹ آگئے ہمارے پاس یاد تیری گوشہ تنہائی اس کے لئے پانی بھرے پانی بھرنے کے بعد اس کا یہ لوگ کھولیں یہ کھل گیا اور ڈائریکٹ الیکٹرسٹی میں آپ لگا دیں بی سی ڈی یہ جو بھی آپ نے لکھا اور اس کو ڈیلٹ کیا ڈیلٹ ہوگی یہ ہر گریب آدمی بھی خرید سکتا ہے اور ڈائمنٹ کٹیں بہت دوبارہ 360 گھومتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ اپنے گھر سے منیل وارٹر وغیرہ اس میں بھر کے لے جائیں اور بہ آسانی آپ اس کو پی سکتے ہیں ٹھیک دیتے تو اس پر کوکروچ وغیرہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک نئی پروڈیکٹ آئی ہے فنگر ٹریننگ کھول کے یہ دیکھیں یہ کھل گئی یہاں پر چائے وغیرہ بنا دی اور جب رکھنا چاہے تو اس کو آپ اس طریقے در فولڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ فولڈ ہو جائے گی اس طریقے دیکھیں یہ ہمارے پاس جار آگیا بہت ہی خوبصورت قسم کام یہ بوٹل آگئی بہت ہی ضرورت قسم کی پلاسٹک کے بوٹل جب آپ اس کو کیچن میں رکھ دیں گے اس میں مسالے وغیرہ رکھ دیں گے تو صرف روٹیٹ ہو جائے گئی ہے روٹیٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں آپ کے بچوں کے ایکٹیوٹیز بھی ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے آئے ہوپ آپ سہی ہوں گے بیوز میں ہوں آگا زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمٹی سیسٹی یوٹیوب جینل یہ بہت مشہور شخصیت ہیں اور آن لائن جو کام ہوتا ہے آن لائن جو آپ چیزیں مانگاتے ہیں خاص کر کے جو کچن آئٹمز ہوتے ہیں ایسی سیریز ہوتی ہیں یا گھر کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آن لائن وہ لوگ بھی ان سے لے کے اور اپنا پرافٹ رکھے آن لائن آپ کو گھر پہ پہنچاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ امران بھائی کے پاس آئے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ڈائریکٹ آپ ان سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آکے تو وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا لائک کریں سبسکرائب کے بٹر کو ضرور کلک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں وہ لوگ جو مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک کے فالو کا بٹن کو کلک کریں تو دوستو آئیں پھر کرتے ہیں سین کو آن اسلام علیکم امران بھائی شکر آپ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا امران بھائی ہمارے بیورس کو تھوڑا سا اپنا انٹرو دے گئے یہاں کشاپ کا تھوڑا سا سر انٹرو کیا دے آپ نے تو سارا انٹرو تو آپ نے دے دیا اب میں نے کیا بتانا ہے میں نے اب آپ کو جو بتانا ہے تو مجھے کہتے ہیں امران اتاری ٹھیک ہے اور ہمارا یہ شورم الحمدللہ کراچی کے علاقے بولٹن مارکیٹ کے پاس دوبائی اسلامی بینک کے بولٹن مارکی برانچ اس کے برابر میں فیروس پوروالا سیٹس اس کے سیکنڈ فلور پر ہمارا ہے شورم موجود ہے اور کوشش کی جگہ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت سارے ایٹم نئے نئے دکھائیں گے تو مکمل طور پر ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا گیجٹس ہوتے ہیں جو آپ کے زندگی کو آسان بناتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہماری الحمدللہ ویب سائٹ بھی موجود ہے atari gadgets ڈوٹ پی کے وہاں پر بھی جا کر آپ سارے ایٹم دیکھ سکتے ہیں اور بہ آسانی وہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں آن لائن جو ہے آن لائن جی آن لائن ویب سائٹ پر جائے وہاں پر خریداری کر رہے آسانی اور اس کے لئے ہمارے آن لائن کے نمبر دیئے ہوئے اس نمبر پر بھی آپ کونٹنک کرے گا تو انشاءاللہ آپ کونٹنک کرے گا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو خریداری کرنے میں وہ آسانی ہو جائے گا انشاءاللہ دوستو تمام ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا بغیر ٹائم ضائع کیے اور پرادکٹ میں چلتے ہیں جی دیکھیں ہمارے پر آج یہ بلکل نئے آئیٹم آئے جو آپ کو شاید پہلے ویڈیو میں میں نے نہیں دکھایا یہ دیکھیں یہ آپ کے پوری یہ سوالے ٹرولی آگئی کیونکہ بہت سارے گھر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بینگلوز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ فریش کہیں اور رکھا وہ ہوتا ہے پیاس کی ٹوکریاں وغیرہ اور کہیں اور رکھیوی ہوتا اور کچن دور ہوتا ہے تو یہ آپ ٹرولی ہے اس کے نیچے ویل لگے میں یہ ویل والی ٹرولی آپ بہ آسانی گھر کے اندر آپ اس کو آگے پیچھے کر کے اپنے جو سبزیاں وغیرہ لے کر آ سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ کچن تک ٹھیک ہے تو یہ ٹرولی آپ کو ہمارے پاس ملے گی صرف صرف تین ہزار روپے کی صرف تین ہزار روپے کی ٹرولی ملے گی اسٹیلنز اسٹیل کی ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک پلیٹ ریکس یہ بھی کچن کے آپ کی کچن کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اور پلیٹے وغیرہ رکھنے کے لیے بلکل بہت اچھا اسٹینڈ ہے اور اس کے لیچے ڈرینر کے لیے ایک ٹرے بھی دیوئے گا اگر آپ پانی وغیر آپ جیسے گیلی پلیٹے وغیر اڑک دینے تو پانی آپ کی کچن میں نہیں گرے گا یہاں پر نیچے ایک پلیٹ دیو اس پلیٹ کے اندر گرے گا تو آپ بہت اچھا پلیٹ نکار کر پانی کو کھنگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو اچھی کالیٹی والا آپ کو ملے گا صرف صرف تین ہزار روپے کا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ آج کال ہر گھر کی ضرورت بنی ہوئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس ایک پلیٹ ریک بالکل نیا آیا ہے پلاسٹک والا پلیٹ لیک کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتا ہے آج کال آپ کو بتائیں مہنائی کا طورت ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر سٹیل والا تین ہزار روپے کا نہ خرید سکے تو یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا ریک بنا ہوا ہے یہ ہر گریب آدمی بھی خرید سکتا ہے یہ سمجھ دیجئے یہ صرف صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا آپ کو بڑھے گا اس کے اندر مختلف کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا 360 روٹیٹنگ سپائسی باکس یہ بھی آپ کی کچن کے خوبصورتی کو بڑھاتا ہے یہ دیکھیں یہ سکسٹین پیس ہوتے ہیں چار آٹھ بارہ اور یہ سولہ یہ اس طریقے در گھومتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے در روٹیٹ ہوتا ہے ابھی تو یہ پی کے ساتھ نہیں گھوم رہا ہے جب آپ اس کو کچن میں رکھ دیں گے اس میں مسالے وغیرہ رکھ دیں گے تو صرف روٹیٹ ہو جائے گا یہ روٹیٹ ہو گا گا تو اس سے آسانی کیا ہوگی آپ کے لیے کہ آپ کو سب مسالے ڈونڈنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سارے مسالے آپ سولہ کے سولہ مسالے آپ اس کے اندر رکھ دیں گے تو آپ کو ایک ایک مسالہ نکالنے کے ضرورت نہیں پڑے بہ آسانی آپ کو یہ مل جائے گا یہ آپ کو مل جائے گا صرف سولہ سو روپے کا صرف سولہ سو روپے میں سولہ اس میں ڈبیاں بنی ہوئے اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس ایک سپیشل ریک آ گیا اس کے حوالے سے کاؤسمنٹک کے حوالے سے بہت اچھا ہے میٹل کا ریک ہے اور یہ ریک وغیرہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فولڈنگ ریک ہوتے ہیں اسی ویسے میں آپ کو اس میں ڈبے کے اندر دکھا رہا ہوں یہ جب آپ بنا لیں گے تو اس طریقے سے ریک بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر سوس وغیرہ کی بوتلیں وغیرہ ہو گئے وہ بھی رکھ سکتے ہیں باتھرومیں بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کے جو ڈریسنگ وغیرہ اس پر بھی آپ رکھ لیں تاکہ مطلب اس کے اندر جب آپ اپنا پرفیوم وغیرہ ساری کاؤسمنٹک کی جیزہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائے گا صرف 800 روپے کا 800 روپے میں یہ پروڈک آپ کے پاس مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئی سائٹ کورنر ریک یہ بھی بہت زبردست قسم کا نیو ریک ہے جو آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یا پہلی ویڈیو میں کہیں نہیں دکھایا اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کورنر ریک ہے بہت زبردست قسم کی کائلٹی ہے یہ آپ اپنے کچن کے اندر رکھ لیں وہ ہرکی کائلٹی کا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھی کائلٹی کا ہے یہ آپ کو ملے گا صرف 1400 روپے کا 1400 روپے میں یہ ریک ملے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک گرینڈر جو آج کل آپ کو پتا کہ مسالے وغیرہ جو مارکیر سے ہم لوگ پرچیس کرتے ہیں وہ مسالے ملاوات والے مسالے ہوتے ہیں تو آپ یہ گرینڈر لے لیں اور مارکیر سے مسالے پیسے وے نہ لیں بلکل ثابت مسالے لے لیں اور اس گرینڈر کے اندر آپ اپنے مسالوں کو پیس لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بلکل فریش مسالے جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی یہ مسالے کا جو گرینڈر ہے صرف 1500 روپے کا ہمارے پاس ہے بڑے بڑے سٹوروں میں ڈائیڈے یادار روپے کا سیل کرتے ہیں ہمارے پاس 1500 روپے کا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کچھن کے حوالے سے بہت ہی زبانس قسم کا ایٹم آگیا یہ کچھن کا سوپ پمپ ہے تو یہ آپ ہم سے لے لیں سوپ پمپ یہ دیکھیں یہ سوپ پمپ لیا آپ نے لیکوڈ اس کے اندر بھر دیا برتن دونے کا ٹھیک ہے اس کے اوپر سکوچ برائٹ رکھیں جب آپ کو برتن دونے ہو تو صرف تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے اسکوچ برائٹ کے دروں تو وہ تھوڑا سا ہی لیکوڈ نکرے گا جسے آپ اپنے برسن کو بہ آسانی صاف کر سکتے تو یہ ارگنائزر کا ارگنائزر بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیکوڈ کی بچت بھی ہو جائے گی اور یہ ارگنائزر مہنگا نہیں ہے صرف و صرف دو سو بیس روپے گا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ انیس لیٹر کے آج کل بوتلیں آپ کو بتا ہے آج کل بہت زیادہ چلیں گھروں کا اندر پانی میٹھا آنی رکھ کھارا پانی آ رہا ہے تو میٹھے پانی کے بوتلیں انیس لیٹر کے استعمال کی جاری ہے اس پر لگانے والا پمپ آگیا ہمارے پا یہ دیکھیں یہ اس کی روڈز آگئی یہ دیکھیں یہ اس کی پمپ آگیا ہے یہ آپ نے پمپ لگانے کے بعد اس کے اندر لگا دی روڈز یہ تینوں روڈز اس کے اندر لگ جائے گی اور یہ آپ کو انیس لیٹر کے پمپ میں چلا جائے گا آگے سے نوزل لگا دے اور بہت سانی آپ پانی بھر سکتے بوتل وغیرہ بھرنی ہو پانی کے گلاس بھرنے تو بہت سانی آپ بھر سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا صرف تین سو بیس روڈے کا تری ٹونٹی روپیز کا آپ کو ملے گا اس میں اچھی کولیٹی والا آپ کو چاہیے آپ کے پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے تو یہ اچھی کولیٹی کا آپ کو مل جائے گا صرف وہ صرف آٹھ سو روڈے کا ملے گا اس کی کولیٹی بہت اچھی ہے اور سائز بھی بہت بڑا ہے یہ دیکھیں یہ سائز بھی اس کا بڑا ہے اور کولیٹی بھی بہت اچھی ہے ڈاڈا کمپنی کا بہت زبادست قسم کا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے بھی روڈز لگ جائیں گے اور آگے اس کی نوزل وغیرہ اس کی دیکھیں یہ فیکنگ وغیرہ سب اس کے ساتھ موجود ہے یہ آپ بڑے بڑے سٹور سے آپ معلوم کیجے گا یہ آپ کو پتا چل جائے گا کتنا مہنگا مہنگا سیل کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف ساڑھے ساتھ سو روپے کا اسی لئے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکون کو بھی پرس کریں آگے شیئر بھی کریں شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور دوسروں تک یہ ویڈیو جائے گی تو ان کے بھی پیسے بچیں گے انشاءاللہ اور آپ کو سواب بھی ملے گا سواب کیلئے سے کریں گے اور اس طریقے کا ایک اور یہ سوپ پمپ بھی آگیا ہمارے پاس یہ بھی لیکوڈ والا سوپ پمپ ہے اس کے لئے آپ لیکوڈ بھلنے اور سائٹ پر اپنا اس کو بریٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں برطن دونے کا حوالے سے بہت اچھا ہے یہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے تین سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک بوڈی مساجر بہت ہی زبز قسم کا بوڈی مساجر ہے بھی جب گھر میں رات کو تھکے ہارے جاتے ہیں تو یہ مساجر ڈائریکٹ الیکٹرک پر چلتا ہے مساجر یوز کر کے اپنے تھکن کو کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے ریگولیٹر دیا ہوئے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے وہ الگ الگ ایکوپنٹس بھی دیئے ہوئے کمر درد کے لئے پاؤں کو صاف کرنے کے لئے اور یہ بوڈی وغیرہ کے لئے بہت اچھے شبط ہے اس کے لئے ایکوپنٹس دیئے ہوئے یہ آپ کو ملیا گا صرف اٹھارہ سو روڈے گا صرف اٹھارہ سو روڈے میں یہ مساجر مل جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے یہ ویٹ اس کے لئے گیا ہر کچن کی ضرورت ہر گھر کی ضرورت آپ کو پتا ہے کہ آسکر جو بیکنگ وغیرہ کے چیزے بنائی جاتی ہیں وہ میجرمنٹ کر کے بنائی جاتے ہیں کہ اتنے گرام کا اتنے گرام کا یہ ڈالنا ہے تاکہ مطلب وہ جو پروڈک ہے وہ آپ کو بلکل صحیح طریقے سے بنی ہوئی ملے اور کھانے میں اس کا مدہ بھی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ یہ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹین کیجی تک ہوتا ہے اس میں دو بیٹریز پڑھتی ہیں اس میں یہ دو بیٹریز لگتی ہیں اور یہ ٹین کیجی تک آپ اس میں ویٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے آپ کو مل جائے گا ساڑھے ساتھ سو روپے کا ساتھ سو پچاس روپے کا بھلے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا وارم بیگ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے زمانے کے اندر جب ڈاکٹر کہتا تھا کہ آپ نے جسم کے سکائی کریں تو سکائی کرنے کے لئے ایک پلاسٹک کا بیگ آتا تھا جس میں پانی گرم کر کے بھرا جاتا تھا ٹھیک ہے اور وہ پانی گرم کرنا اور بھرنا آج کل بہت مشکل ہے لیکن ہاں اب جدید دور آ گیا یہ دیکھیں بہت ہی دوز قسم کا وارم بیگ آ گیا یہ بیگ آ گیا اس کے اندر آپ پانی بھر لیں ڈائریکٹ اب آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ اس کے اندر پانی بھریں پانی بھرنے کے بعد اس کا یہ لک کھولیں یہ کھل گیا اور ڈائریکٹ الیکٹرسٹی میں آپ لگا دیں یہ دیکھیں یہ لگ گیا اس کے ساتھ اس کی کیبل اور ڈائریکٹ الیکٹرسٹی میں لگا دیں دس پندرہ منٹ کے اندر آپ کا پانی ڈائرک اسی بیک کے اندر گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی سکائی وغیرہ کر سکتے ہیں کمر درد ہو گیا ہاتھ میں درد ہو گیا بعض وقت گردن میں ہو جاتا ہے رہ جاتی ہے تو درد ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اچھا بیک ہے یہ بیک آپ کو مارکیٹ کے اندر بارہ سو بندرہ سو روپے کا ملے گا ہمارے پاس صرف ملے گا سات سو روپے کا اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی اچھی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہاتھ چلے جاتے سردیاں آ رہی ہیں تو بعض وقت ہمارے جو بھدرگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر پاؤں پر بہت سردی لگ رہی ہوتی تھنگ کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ یہ بیک کرم کر کے ان کو دے دیں تو یہ ہاتھ ڈال لیں گے تو انشاءاللہ ان کو سردی کا احساس کم ہو جائے گا آپ بھی ڈال کر بیٹھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو مل جائے گا سات سو رو بے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سکرین پروڈیکٹر آ گیا ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے کھیلنے کا حوالے سے تو یہ لے لے پروڈیکٹر ہمارے پاس موجود ہیں اس میں آپ کے بچوں کے ایکٹیوٹیز بھی ہے اس کے اندر کلرنگ بھی ہے جو کلرنگ بھی موجود ہے اور اس کے اندر اس کے الگ الگ قسم کے ڈسک دیوی ہیں جس کے اندر کسی کے اندر گاڑیاں بنیوی ہیں کسی اندھر ویجیٹیبل بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اینیملز بنے ہوئے ہیں تو یہ الگ الگ قسم کی وہ ہیں ڈسک موجود ہے یا مارکٹ سے لیں گے دو آدار بائیس سو روپے کا ملے گا ہمارے پاس ملے گا صرف پندرہ سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک رائٹنگ ٹیبلیٹ آگیا بچوں کے حوالے سے بہت ہی زبزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز یہ پین آگئی یہ دیکھا یہ دیکھے یہ بچے نے ABC لکھ لیا ABCD یہ جو بھی آپ نے لکھا اور اس کو ڈیلٹ کیا ڈیلٹ ہو گیا یہ بھی آج کل بہت زیادہ ان چلنا ہے بچوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ جو چھوٹے بچے ہوتے وہ بعض وقت بڑے بچوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے وقت ہمورک کرتے وقت تو آپ اس کو یہ دیتے تو بچہ بیٹھے بیٹھے اس پر لکھتا رہے گا بار بار اس کو پیپر دینے کیا آپ کو ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹیبلیٹ آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا صرف اسے ساڑھے تین سو روے گا تین سو بجاہ سو روے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک وارٹر بوتل آگئے ہیں ہمارے پاس نوٹ بک ٹائپ کی یہ بہت ہی پتری سی بوتل ہے اس کے در پانی آئے جائے گا اور آپ اپنے بیک کے اندر یا خواتین جو اپنے چھوٹا سا پرس لے کے جاتی ہیں ان کے اندر رکھنے کے لئے بہت آسانی ہے کیونکہ مارکیٹس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو پانی وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں گلاس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر ہر کوئی پینے پر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے پیوں کے نہ پیوں پانی کیسا ہوگا تو آپ اپنے گھر سے مینل وارٹر وغیرہ اس میں بھر کے لے جائیں اور بہت آسانی آپ اس کو پی سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گی صرف تین سو روپے کی بوٹل چلا اس میں اور بھی بل جائیں گے اس میں کلی کونٹیٹی آتا ہے پانی اس میں کونٹیٹی آیا جائے گا تک مہاف لیٹر آیا جائے گا پانس سیمل تک آیا جائے گا چھوٹی مینل وارٹر کے بہت دن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی زوز اس قسم کی کچھن لائٹ آگئے ہمارے پاس یہ بھی پہلی آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا پہلے میں نے شاید دکھا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ریچارجیبی لائٹ ہے آپ اس کو اپنے کچھن میں بھی چابی کا جو کچھن ہوتا ہے گاڑی وغیرہ کا کچھن اس میں بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے رہ بھی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ رہ گئی اور اس کی لائٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں کتنی تیز لائٹ یہ یہ بلینکنگ بھی ہوتی ہے یہ چارجیبیل اور بہت تیز اس کی لائٹ ہوتی ہے یہ اکثر پتہ کہاں کام آتی ہے بہت وقت کہیں لائٹ چلی جاتی ہے تب بھی کام آتی ہے بہت وقت آپ کی جو گاڑی وغیرہ ہے کبھی خراب ہو گئے راستے میں تو لائٹ کی ضرورت پڑھ دیئے اور حالات جیسے چلنے کہ موبائل لے کر اس گاڑی کو دیکھنا تو ہمیں بھی تھوڑا سا ڈن لگتا ہے موبائل ہاتھ سے کوئی چھین نہ لیں تو یہ چھوٹی سی لائٹ لے لیں یہ لائٹ آپ کو پڑھے گی صرف تین سو ارپے گی اس کی لائٹ بہت تیز ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہمارے پاس نیا ٹوٹ برش ہولڈر آ گیا بہت ہی زوز قسم کا ٹوٹ برش ہولڈر لیں آپ اس کے اندر اپنے بروشیز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر اگر آپ پلاسٹک کے جو وہ ٹوٹ برش ہولڈر آتے ہیں یا پتہ گراس میں برش رکھ دیتے ہیں تو اس پر کوکروچ وغیرہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ برش ہولڈر آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے تین سو روڈر گا اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس پروڈک آ گئی لیکیش پروڈک آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پائپ کی جو فٹنگ ہو رہی ہے پانی کے نلکوں کی پانی کے پائپ کی جو فٹنگ ہو رہی ہے پلاسٹک پائپ کی فٹنگ ہو رہی ہے اس میں اکثر لیکیش آ جانے گی تو آپ کو پورا پائپ چینج کرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ والی ٹیپ ہم سے لے لیں یہ لیکیش ٹیپ کہلاتی ہے یہ یہ لیکیش ٹیپ جہاں پر آپ کی لیکیش وہاں پر آپ لگا دیں چھوڑی سی جگہ کو صاف کریں اور لگا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہاں سے لیکیش بند ہو جائے گی کلمبر وغیرہ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گھر کی بالٹیاں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں اس پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں بلو کالر کے آسکر آپ کو بتائیں سٹوریس ٹینک ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھا لیک ہو جاتے ہیں کہ اسے چھوٹی چھوٹی لیکیش ہو جاتی ہے تو اس پر بھی آپ یہ ٹیپ لگا سکتے ہیں یہ ٹیپ آپ کو مل جائے گی صرف وہ صرف دائیسو رو پہ گی ٹھیک ہے دائیسو رو پہ گی ٹیپ مل جائے گی اور یہ دیکھیں اور ایک ہمارے پاس بلکل نئی پروڈیکٹ آئی ہے فنگر ٹریننگ ٹھیک ہے یہ بھی آج کال بہت زیادہ دراز پر آن لائن پر بہت زیادہ بھک رہی ہے یہ آپ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہے اب کس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے یہ بلکل نئی پروڈیکٹ آئی ہے میں نے ابھی صرف اس کی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے فنگرز میں آ جاتی ہیں اور فنگر میں کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں کس لئے یوز کرتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن اس کی ویڈیوز وغیرہ نیٹ پر بہت زیادہ موجود ہیں اس کے آپ پکچر لے لیں گے نا یہ اس کے آپ پکچر لے لیجئے گے اس کے یہ آپ کو مل جائے گا صرف صرف چار سو روپے گا اور جتنے بھی آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں سب کی ویڈیوز وغیرہ کسا نا یوٹیوب پر گوگل پر آپ سرچ کریں گے نا اس کے نام سے تو انشاءاللہ آپ کو صرف کی ویڈیو مل جائیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے پر آگئی بہت زباد اس قسم کی فولڈنگ کٹر یہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ حج اور عمرہ کا سیزن جاری ہے الحمدللہ اور جانے والے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب بلاو آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پر آگئی فولڈنگ کٹر یہ فولڈنگ کٹر آپ کو وہاں پر لے جانے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ بلکل فولڈ ہو جاتی ہے اور جب آپ کو استعمال کرنا چائے وغیرہ کے لیے کافی وغیرہ کے لیے تو بہ آسانی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھول کے یہ دیکھیں یہ کھل گئی یہاں پر چائے وغیرہ بنا دی اور جب رکھنا چاہے تو اس کو آپ اس طریقے در فولڈ کرنے یہ دیکھیں یہ دوبارہ فولڈ ہو جائے گی اس طریقے در فولڈ ہو گئی اور بہ آسانی آپ کے بھیگ میں رہ جائے گی اور ڈیریکٹ الیکٹرسٹی اس میں دیوئی ہے بٹن بھی دیوئی ہے آن آف کا ٹھیک ہے یہ آپ مارکٹ سے لیں گے دو دو ہزار روپے کی ملے گی ہمارے پاس صرف اور صرف ملے گی بارہ سو پچاس روپے کی صرف ساڑھے بارہ سو روپے کی ملے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بوتی زوز قسم کے نیو جار آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جار آگیا بہت ہی خوبصورت قسم کا مسالے وغیرہ رکھنے کا حوالہ سے ٹھیک ہے یہ آپ کو جار مللے گا صرف سر ف Seth 300 روپے گا صرف 300 روپے گا ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بوٹل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بوٹل آگئی بہت ہی ضوز قسم کی پلاسٹک کے بوٹل آگئی اس میں آپ پانی وغیرہ بھرکے بلکل ایدیلی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے خوبصورت کلر آپ کو نظر آرہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بہتی زوز قسم کے کلر ہیں یہ آپ اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں مارکٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ آگیا اپنے بیک میں لٹکا لیں لیڈیز وغیرہ کا حوال ہے اور یہ دیکھیں آپ نے یہ کھولا یہ کھولا اور پانی بہت سانیہ آپ پی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوٹل آپ کو مل جائے گی صرف ساڑھے تین سو روپے کی صرف ساڑھے تین سو روپے بوٹل مل جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس فروٹ پریس یہ بھی آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ کہ فریس جوسز مارکٹ سے لینے جائیں گے تو آپ کو مہنگے ملیں گے لیکن اگر آپ بادار سے فروٹ پرچیس کریں اور ڈائریکٹ اس کے اندر ڈالیں یہ دیکھیں اس کا آپ کو پتہ ہے گریپ فروٹ ہو گیا لیمو ہو گئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوفٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ڈالیں اور ڈائریکٹ پریس کریں آپ کے بعد بلکل فریس جس نکل آئے گا برف ڈال کے انجوائے کرتے رہے ٹھیک ہے یہ آپ مارکٹ سے لیں گے پندلہ پندلہ سو روپے کا ملتا ہے اس قوالیٹی کا جو قوالیٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بک سائز میں ہمارے پاس اور بہترین قوالیٹی کروم کیا ہوا مل جائے گا صرف وزیس ساڑھے نو سو روپے کا صرف ساڑھے نو سو روپے ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگئی باتھروم کیبنٹ یہ بھی بہت زبادس قسم کی کیبنٹ ہے یہ میں آپ کو تھوڑا کھول کے دکھاتا ہوں یہ کارنر ہے کارنر ریک کہلاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کھلتا ہے ٹھیک ہے یہ کھل گیا آپ اپنی سٹوریج وغیرہ کی چیزیں اس میں رکھتے ہیں یہ خوبصورت سا چابی کا سٹینڈ بھی آگیا سا چابیاں وغیرہ بھی آپ لٹکا سکتے ہیں اور پھول کا پھول نظر آرہا آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ٹائمنٹ کٹ ہے بہت زبادہ 360 گھومتا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے کمرے کی رونک بھی بڑھ جائے گی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی اور آپ اس کے اندر اپنی چیزیں بھی آپ کی سیور رہ جائیں گی ٹھیک ہے اور نظر بھی نہیں آئیں گی یہ علماری آپ کو مارکٹ سے لیں گے کم سے کم پانچ پانچ ہدار روپے کی ملے گی آپ کو لیکن ہمارے پاس ملے گی صرف تین ہدار روپے کی صرف تین ہدار روپے میں بہت ہی خوبصورت علماری یہ دیکھیں اس کے اندر رکھاوہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اسے پرفیوم وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے شیمپوز وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی ایک باتھروم کیبریٹ آگئے ہمارے پاس بہت ہی زہوہ اس کے سنگھ بھی باتھروم کیبریٹ ہے کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اس کے اندر میرر بھی لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ بھی آج کال بہت زیادہ ڈیمانڈ چل رہی اس کے ہمارے پاس کیونکہ میٹل کی علماری اگر باتھروم میں لگاتے ہیں تو میٹل کی علماری ہے جو کچھ ٹائم کے بعد خراب ہو جاتی ہیں میٹل کی ہونے کے ویسے کیونکہ پانی ہوتا نا پانی کی ویسے جو خراب ہو جاتی ہے تو یہ میٹل کے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کے علماری ہے بہت ہی خوبصورت علماری ہے اس کے قبضے وغیرہ بھی سارے پلاسٹک کے لگے ہوئے ہیں اور شیشہ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھوڑا سا اس طرف دیکھیں ٹھیک ہے اس پیز بھی بہت اچھا ہے شیمپو وغیرہ رکھ لیں سارے سامان وغیرہ ساما جائے گا اس کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ علماری آپ کو مل جائے گی صرف وہ سیف 26 سوڑ پر کی صرف 26 سوڑ پر میں یہ علماری مل جائے گی اس کے علاوہ باتھروم کے حوالے سے ایک اور ایسی سرید آگئے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ آگئے ہمارے پاس باتھروم کا ریک سوڑ اس قسم کا باتھروم کا ریک ہے یہ آپ کو ٹھوکا پیٹی کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کا جو شاور ہوتا ہے شاور کے اندر اب اس طریقے سے یہ ہاتھ ڈال یعنی کہ میں یہ سمجھے یہ شاور ہے کہ آپ کا شاور آگئے اس میں پائپ میں لٹکا دے شاور کے پائپ میں لٹکا دے اب اپنی شیمپو وغیرہ کی بوتلے وغیرہ برچ سکتے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ٹین کیجی کا رائس ڈسپنسر اس کے اندر آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ چاول بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ قسم کی دالیں ہوگا چنیں ہوگا سب چیزے رکھ لیں جب آپ اس کو بھرنا چاہیں تو بس بٹن پریس کریں گے تو جو چیز کا وہ وہی سے اس کے آپ کے جو چھوٹا تھا اس کے اندر وہ دیا ہوا ہے ایک کیا کرتے ہیں بلکل ایزی لی تو آپ کو ہر چیز نکالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یا بہ آسانی جو نا اس کے اندر جو نا آپ کی کچن کے خوبصورتی کے بڑھائے گا اور بہ آسانی آپ کی دالیں چاول وغیرہ بہ آسانی آپ اس کے اندر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پڑے گا صرف 2800 روپے کا صرف 2800 روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آج کل مائک بہت زیادہ چل رہا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ربی نور شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور ربی نور شریف کے مہینے میں اکثر کالیج میں اکثر بچوں کے جو اسکول ہوتے نا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کے پاس مائک موجود نہیں ہوگا اور جب وہ ایکٹیویٹی کرنے جائے گا تو وہاں پر تو مائک ہوتا مائک پر پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی نا تو یہ آپ مائک چھوٹا سا مائک آپ لے لیں آپ اس میں ناتے پڑھیں مدینہ کے جیسے یہ کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائم یہ آسمان سے پہہم ہے نور کیوں نازم یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا تو اس طریقے سے آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ جناہاں گھر کے اندر پڑھ کے جائے گا مائک پر نا کیونکہ جب مائک پر آپ اس کی پریکٹس کروا دیں گے تو انشاءاللہ وہاں جائے گا تو وہاں پہ بھی اچھی پرفارمنس دکھائے گا پر آپ بھی کبھی چاہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ناتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ناتے بھی پڑھتے رہیں گے کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ہو تو یہ کلام پڑھ لیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جمنا رائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو تو اس طریقے سے بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ ناتے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اس کے رسول بھی بیٹھتا رہے گا اور انشاءاللہ مدے کو بھی انشاءاللہ مدہ آتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ مائک آپ کو آٹھ سو روپے میں مل جائے گا اس میں اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں یہ آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے بہت سارے بہت سارے گیجٹس موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو پتایا تھا انٹروں میں کہ ہمارے پاس جو نا گیجٹس اتنے سارے ہیں کہ ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو بہت سارے گیجٹس دیکھیں آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو سسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو انشاءاللہ جو آنے والے پارٹس ہوں گے اس کا نوٹیفیکر جنہاں آپ تک پہنچتا رہے گا اور جو آج کی ویڈیو میں دکھائے گا اس سے ہٹ کر آپ کو پروڈیکٹ اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ان پارٹس میں بھی دکھائے جائے گی تو آج تک کے لئے بہت ہے پھر انشاءاللہ اگلے پارٹس میں ملتے ہیں